السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہم سا میں امید کرتی ہوں کہ ہم سے بلکل حیثی ہوں گے تو میں حاضر ہوں ایک اور برینڈ ویڈیو لے کر تو آج کی سیڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ پاکستانی کچھ بہت ہی امیزنگ سی ویلیز کے بارے میں بتانے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم جس ویلی کی بات کریں گے وہ ہے سواد ویلی تو سواد ویلی کی کیا انفرمیشن ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سواد ویلی کی جو کہ انتہائی خوبصورت پاکستان کی اندر موجود جو ہے وہ ویلی ہے وادی سواد پاکستان کی صبح حیبر پختونہ میں واقعہ ایک خوبصورت اور تاریخ ہیتہ ہے یہ ملک شمالی حصے میں واقعہ ہے اور اپنی قدرتی خوبصورتی برپور ثقافت اور دلچسپ تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے وادی سواد ہزاروں سالوں سے عباد ہے اور اس کی تاریخ قدیم گندارہ تیزیب سے ملتی ہے وادی سواد کے اندر ہم اس کی ثقافت اور کچھ اہم جو ہے وہ مقامات کی بہت سے حوبصورت مقامات کو بھی دیکھتے ہیں جو گرفائی لحاظ سے وادی سواد پاکستان کے شمال مغربی حصے میں ہندو کش بہاری سلسلے میں واقعہ ہے یہ ایک تنگ وادی ہے جو تقریباً 180 کلومیٹر لمبی اور 32 کلومیٹر چوڑی ہے یہ وادی بلاندو بالا پہاڑوں سے گری ہوئی ہے جس میں قویلم کو نکال اور کو فلک سر شامل ہیں دریائی سواد اس وادی میں سے بہتا ہے جو اپنی صاف اور چمکتے پانی کے لیے جانا جاتا ہے آب و خواہ وادی سواد کی آب و خواہ بلندی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے وادی کے فرش میں ایک متعدد آب و خواہ ہے گرم گرمیاں اور ہلکی سردیوں کے ساتھ تاہم جیسے جیسے آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں درجہ حرارت میں نمائی کمی آتی ہے اور آب و خواہ زیادہ ہو جاتی ہے وادی کے بلائی حصوں میں سردیوں کے مہینے میں برفباری ہوتی ہے جو اسے موسم سرما کے کھیلوں کے شائقین کے لیے ایک مقبول مقام بناتی ہے لوگ اور ثقافت وادی سواد کی مختلف نسلی گروہوں کا گار ہے جس میں پشتون کوخستانی اور گجر شامل ہیں آبادی کی اکثریت پشتون ہے اور اس علاقے کی سرکاری زبان پشتو ہے تاہم بہت سے لوگ اردو اور انگریزی بھی بولتے ہیں وادی سواد کی لوگ اپنی مہمان نوازی اور دوستی کے لیے جانے جاتے ہیں انہیں اپنی ثقافت اور روایات پر بھی فہر ہے جو نسل دار نسل منتقل ہوتی جاتی ہے اس علاقے کے روایتی لباس میں مردوں کے لیے لمبی کمیز اور ڈیلی پتلون اور ہواتین کے لیے رنگین لباس شامل ہیں وادی سواد میں ایک برپور ثقافتی ورثہ ہے جسے اس کی موسیقی رکس اور فن میں دیکھا جا سکتا ہے اس علاقے کی روایتی موسیقی میں پشتو لوگ گیت اور صوفی موسیقی شامل ہیں رکس وادی سواد میں بہت مقبول ہے جس میں مرد اور ہواتین کے گروپ ایک طائرے میں ایک ساتھ رکس کرتا ہے وادی سواد کا فن دل پچیدہ ڈیزائنوں اور نقشوں سے نمائی ہے جو اکثر لکڑی کے نقشوں نگاہ کرہائی اور بنائی میں دیکھا جا سکتا ہے پرکشش مقامات وادی سواد قدرتی اور انسانوں کے بنائے کے بہت سے پرکشش مقامات کا گھر ہے وادی کلام یہ خوبصورت وادی سواد وادی کے بلائی عراقوں میں واقع ہے اور اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے یہ برف پوش پہاڑوں جنگلوں اور آبشاروں سے گرا ہوا ہے مالم جبہ سکی ریزورٹ یہ پاکستان کا وادی سواد کے بلائی حصے میں واقع ہے یہ ابتدائی اور جدید سکیٹنگ سٹونوں کے لیے سکیٹنگ بورڈ کے وہاں پہ بہت سے مواقع فرہام کرتا ہے سواد میوزیم یہ اجائب گار سیدہ شریف میں واقع ہے اور اس میں کندارہ تہذیب کے بہت سے عجوبات کو رکھا گیا ہے پٹکارا سٹوپیا یہ قدرم بودھ مہت کا مقام دوسری صدیقہ برمسیح کا ہے اور یہ منگورا کے قسم میں واقع ہے یہ ہیتے کے اہم اثار قدیمہ میں سے ایک ہے وائٹ محل یہ محل سواد کے سابق حکمران بلی افسواد نے انیس سو چالیس کے دہائی میں بنایا تھا اپنے شاندار فرن تعمیر اور خوبصورت بغاد کے لیے آج بھی بہت مشہور مقام کے طور پر سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مادیہ سوار کے اندر بہت سی جیلیں مل جاتی ہیں کیونکہ سردیوں میں برف سے ڈکی ہوئی ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان جیلوں کے اندر ماہ گیری کے لیے ایک بہت اہم مقام ثابت ہو سکتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انفارمیشن سے برکور رہی ہوگی تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک یہی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر اللہ حافظ